مولانا تاری جمیل صاحب دامت برکاتم العالی کے فرزند آسم جمیل صاحب اس دنیا سے وفات پا گئے ان کی موت کیسے ہوئی وہ کیسے وفات ہوئے اس کے بارے میں مولانا یوسف جمیل صاحب جو کہ مولانا تاری جمیل صاحب کے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی ایک بیماری میں ملوث تھے ڈپریشن میں اور اس وجہ سے یہ ایک بیماری ہے یہ بیماری کسی کے گھر میں بھی آ سکتی ہے یہ میں اس وجہ سے اس کا تذکرہ کرتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ آسم جمیل صاحب کی اللہ تعالی مغفر فرمائے اور مولانا تاری جمیل صاحب کے جو ویڈیو سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ گمزدہ ہے گمگین ہے اور کافی زیادہ بڑا صدمہ ان کو پہنچا ہے تو دعا کریں اللہ تعالی ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو حوصلہ عطا فرمائے تو یہ ایک باپ کو درد ہوتا ہے اپنے بیٹے کا وہ بھی بڑاپے میں والد ہو اور جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے یہ ایک بہت ہی بڑا صدمہ ہے باپ کے لیے کہ جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے کیونکہ باپ اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے تو آسم جمیل صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے اس پر اکثر اور کافی لوگوں کے جو ایسے سوالات ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ مولانا کے گھر میں بھی یہ سب کچھ ہوا ایسا کیوں ہوا تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو یاد رکھنے چاہیے ایک بیماری ہے اس وجہ یہ کہنا کہ مولانا کے گھر میں بھی ڈپریشن کے مریض ہے یہ بیماری کسی کے گھر میں بھی آ سکتی ہے یا آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے یا ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے یہ مذہب اسکالر کے گھروں میں بھی یہ بیماری آ سکتی ہیں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیوں بیماری آئی جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو زیادہ آزماتا ہے زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں پاک پیغم رسول اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے اتنی زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت ہمارے لئے ضروری ہے ہم مولانا صاحب کو حوصلہ دے مولانا صاحب کی حمد کو بڑھائیں کیونکہ وہ اس وقت کافی زیادہ گمزدہ ہے اپنے جوان بیٹی کی موت سے جو حادثہ پیش آیا اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمائے اور مولانا اور مولانا کے اہل خانہ کو سبر جمیل عطا فرمائے